السلام علیکم کینیزارو رییکشن کی بات کریں کینیزارو رییکشن دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک ہمارے پاس اگر آپ سیم طرح کیلڈی ہیڈ یوز کریں یا پھر ایسے کمپاؤنڈ کاربونیل کمپاؤنڈ جس میں الفا ہائیڈروجن ناو ایک بات آپ نے جاندے کے باتیں یاد رکھ لینی ہے اگر آپ کینیزارو رییکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے جو موسٹ نیسیسری کنڈیشن ہے آپ کے پاس ایسے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ ہیونگ ایسے کمپاؤنڈ ہونے چاہیے جو کہ نہ رکھیں ہیونگ نو الفا ہائیڈروجن جن کے پاس الفا ہائیڈروجن ناو ہمیں میکسیم ٹائم الفا ہائیڈروجن کا پتہ نہیں جلتا ہے الفا ہائیڈروجن ہوتی کونسی ہے تو یہاں بھی ذرا گور کیجئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں الفا ہائیڈروجن کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کاربنل کامپاؤنڈ سب سے پہلے بات کہ الفا کاربن کی بہتان کرنا سکھیئے گئے یہ کاربنل کامپاؤنڈ ہے اس میں یہیئولا کاربنل گروپ ہے یہاں پہ ایک کاربن لگا ہوا یہاں پہ ایک کاربن لگا ہوا اس پہلے ہوں کہ ماہ ہائیڈروجن گروپ ہے چیمچ جن کی سمجھانے کیلئے اگر آپ کے ساتھ نہیں جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے اس سائٹ پہ یہاں پہلائیں جو پہلا کاربن ہو اسو چونک ہے TOM Spotify اس کو اس کو الفا کاربن حقا ہے اس کو بھی ہم الفا کہیں گے جو پہلا پہلا ہوگا جو دوسرا ہوگا اس کو وہ کہیں گیٹاکاربن جو تیسرا ہوگا اس کو کہیں گیماکاربن یاد رکھیں کہ تھے ٹھول Hafا K blurry discharged جو ہم آئےairedروجن کس điều کیا نامabenی پہلائیں اس کو الفا ہای sugg fam جانا ہمارے پاس آلپا ہائیدرجن سب سے مین بات ہی ہے ہمارے پاس آلپا کارمنل فائیدرجن ہوتا گیا ہمارے پاس چار آلپا ہائیدرجن باقی بیتا اور گمہ کی بات نہیں اگر اگر ایک 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 گزمپل دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس کارمنل کمپاؤنڈ یہاں پی میں نے کہا کہ جئے سی ریول بونڈ او ایٹھ یہ گروپ لگا دیا آپ نے یہاں پہ پہچان کر رکا کہ ہمارے پاس یہاں پر صرف مین چیز آتی ہے یہ ہمارے پاس کاربنیل گروپ ہے اس کے ساتھ یہاں پر کاربن لگا ہوا ہے اور یاد رکھیں اس کاربن کے ساتھ کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں لگے کیونکہ ہائیڈروجن کو ریپلیس کر کے ہم نے سی ایچ گروپ لگایا ہوا ہے یہاں پر نو الفا ہائیڈروجن نو الفا ہائیڈروجن بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا یوزیل کیا ہوتا ہے نیزارو رییکشن میں کروز کی بھی بات نہیں کر رہا یوزیل کی نیزارو رییکشن میں آپ نے سیم طرح کے دو مولیکل لینے ہوتے ہیں سپوز کہ میں نے یہ والے مولیکل لے لئے ایچ سی ڈیبل وونڈ او ایچ اور اسی طرح دیکھو اس مولیکل میں چک کرو گے نا آپ کو الفا کاربن ہی نہیں ملے گا یعنی سارے کے سارے کاربنل گروپ پر دونوں ہائیڈروجن لگے ہیں بطلب یہاں پہ الفا کاربن ہی نہیں ہے توجہ پہ کاربنیا کے ساہر ہائیڈروجن ای surge ریٹیٹر اور garony او او انمو ہے یہ چیز ریڈیوز ہوگی یعنی کہ یہاں سے ایک مولیکل یہاں پر جاتے ہوئے اکسیڈائز ہوگیا ہے ہے ایک ہی طرح کے مولیکل اکسیڈائز بھی ہو جائیں اکسیڈائز بھی ہو جائیں اکسیڈائز بھی ہو جائیں گے اور ریڈیوز بھی ہو جائیں اس طرح کی ریاکشن کو ہم نام دیتے ہیں disproportionation reaction کیا نام دیتے ہیں disproportionation nation reaction سپیننگ جیک کر لیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں دیکھو اگر تو ہمارے پاس ہو جیسیم مولیکل آپس میں مل رہے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل کینیزار ریاکشن اگر ہمارے پاس دیفرنٹ طرح کے مولیکل آپس میں ملے مطلب ایک ہمارے پاس یہ والا لڈی ہائیڈ یہاں پر ونزالڈی ہائیڈ دو طرح کے مولیکل جن کے پاس الفا ہائیڈروجن نہ ہو الکلی کی موجودگی میں میرے اس کو ہم کہیں گے کروس کینیزارو ریاکشن اس کو ہم نام دی رہے ہوتا ہے کروس کینیزارو ریاکشن اب سب سے پہلے اس کی دیفنیشن لکھ لیتے ہیں دیفنیشن بسکتے ہیں ایفا مکشور اف فوم ایلڈی ہائیڈ ایفا مکشور اف فوم ایلڈی ہائیڈ فوم ایلڈی ہائیڈ 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 آنا 작은 ایلڈی ہائیڈ 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 주는 ایلڈی ہائیڈ ہائیڈ ہائی۶ ہوجد سب سے ایمپورٹنٹ کندیشن ہائیڈ والی الفا �로 اللہ ہو %$%%$%%%%%%%%$%%%%H%%%%%%%$%%%%%äv is reacted with a strong alkali اس کو strong alkali یعنی نو اچ کی موجودگی میں react کروایا جائے strong alkali form aldehyde will be oxidized into format جو formaldehyde ہوگا اس کا دیکھ رہے ہیں ابھی formaldehyde will be oxidized into format یہ format میں oxidize ہو جائے گا format iron and the other aldehyde will be reduced the other aldehyde or دوسرا aldehyde ہوگا یہ reduce ہو جائے گا aldehyde will be reduced to corresponding alcohol will be reduced to corresponding aldehyde will be reduced to the other aldehyde اگر form aldehyde کا reaction کروا دیا جائے کسی بھی دوسری aldehyde سے ہمارے پاس بنز aldehyde اس میں یہاں بھی c double bond اور یہاں بھی h لگا ہوا ہے ان میں سے ایک نے oxidize ہونا ہے ایک نے reduce ہونا ہے اور یہ reaction کروا رہا ہوں میں صورڈیم hydroxide کی موجودگی میں یہ جو مولیکیول ہے اس نے oxidize ہونا ہوتا ہے کس میں format iron میں اگر دیکھو گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح اگر دیکھو گیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو چیز ہوتی ہے اس نے reduce ہو جانا چاہتا ہے alcohol میں اس نے کہا آنا جی reduced ہو جانا ہے alcohol میں بس یہ چیز reduce ہوگی اور یہاں پہ ہمارے پاس alcohol بن جائے گی ch2 اور یہاں پہ لگ جائے گا oh یہ ہمارے پاس alcohol میں reduce ہوگی ہے یہاں پہ تھوڑا سٹیک کر لیجئے گا یہ والا چیز oxidation ہے یہ والا چیز oxidation ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ والا چیز reduce ہو رہی ہے بس اچھا reduce اور oxidation کا کس طرح پتہ چلے گا آپ کو یہاں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والا چیز یہاں تک جاتے جاتے کیا ہوا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا reduce ہوئی ہے یا oxidize ہوئی ہے اصل میں جب اس چیز پہ غور کرتے ہونا تو یہاں سے یہ والا چیز یہاں تک جاتے جاتے اس میں اس سبسٹانس میں ہائیڈروجن کی ایڈیشن ہوئی ہے اکسیجن ایک ہی ہے لیکن دو ہائیڈروجن یہاں پہ ایڈ ہوئے ہیں ایک اس کارمن کے ساتھ ایک اس کارمن کے ساتھ اس لیے ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہمارے پاس reduction کہلاتی ہے یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ اسے یہ والا چیز جو ہمارے پاس ہے بینز الڈی ہائیڈ یہاں پہ بینز الڈی ہائیڈ یہاں پہ ریڈیوز ہو رہا ہے جہاں پہ ہوا کہہ سمپل کام ہے جی ایک ہائیروجن آپ کو یہاں جڑا ہے ایک ہائیروجن یہاں جڑا ہے دیکھو یہاں بونڈ ہو جائے گا سنگل سی یہ بنزین اس کے بعد سی ایچ ٹو ساتھ میں او ایچ یہاں پہ کام ہوا ہے جہاں پہ ہائیڈروجن کی ایڈیشن ہو اس کو reduction کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں سے ہم یہاں پہ جب گئے ہیں تو کیا ہوا یہاں پہ اوکسیڈیشن ہوئی ہے ہمارے پاس یہاں سے ایک ہائیروجن اتر کے یہاں پہ اوکسیڈ آگ جوڑا ہے یہاں پہ کون سچے جوڑی ہے اوکسیڈ اوکسیڈ کے ایڈیشن ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں اوکسیڈیشن لیجی یہ تھا ہی ہمارے پاس کروس کینیزارو رییکشن صحیح ہے بس سمپل سی بھائی آد لیکھیں اگر تو سیم مولیکل کے درمیان میں ہو کینیزارو رییکشن دن دس رییکشن اس سمپل ہی نون ہے اگر کروس کینیزارو رییکشن کی بات کریں گے تو دو ڈیفرنٹ طرح کی الڈی ہیڈ یا کاربنیل کمپاؤنڈ ایسے لینے ہیں جس کے اندر الفا ہائیڈروجن نہ ہو دو ڈیفرنٹ طرح کے مولیکل لے کے آپ نے ان کا رییکشن کروا دینا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے ہمارے پاس پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہمارے پاس کروس کینیزارو رییکشن کا پروڈکٹ ہوتا ہے ایک اکسیڈیشن ہو جاتی ہے وہی چیز ہیں ایک کمپاؤنڈ کی آپ کے اکسیڈیشن ہونی ہے ایک کمپاؤنڈ کی ریڈکشن ہونی ہے یہ باتیں سمپل سی یاد رکھنی ہیں ہمارے پاس آج کے لیکچر میں اللہ حافظ اس کا ایک سکرین شوٹ لے لوں